جرم کی یہ داستہ ہے ایک موڈن خیالات کی فیشن ڈیزائنر اور اس کے موڈل بیٹے کی جو ممبئی کے اپنے گھر میں اکثر دیر رات تک ڈرگز کی پاٹیاں کیا کرتے تھے دنیا کیا کہے گی اس کے بارے میں سوچنا ماں بیٹے نے بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا کی فیشن ڈیزائنر لاش بن گئی اور اس کا موڈل بیٹا قاتل آئیے دیکھتے ہیں ماں موڈل اور مرڈا میسٹری ممبئی میں ماں بیٹے کا جان لیوہ جشن پارٹی میں ماں نے دیا بیٹے کو ڈرگز موڈرن ماں کی موت سے مایا نگری سن موڈل بیٹے نے کیا ماں کا مگر پروز گیٹ سوسائٹی نام کی یہ وہی پوش عمارت ہے جس میں ممبئی کی مشہور فیشن ڈیزائنر سنیتا سنگھ رہتی تھی لیکن سنیتا سنگھ اب اس دنیا میں نہیں ہے جس موڈل بیٹے پر وہ کل تک ناز کیا کرتی تھی اسی بیٹے نے اسے لاش بنا ڈالا جی ہاں ایک ہائی پروفائل گھر کے بیٹے نے نہ صرف اپنی ماں کا قتل کیا بلکہ چھتیز گھنٹوں تک وہ اپنے گناہ کو دنیا کی نظروں سے چھپاتا بھی رہا لچ اور سنیتا کے بیچ ماں بیٹے کا رشتہ تھا لیکن دونوں کو ڈرگز کی اتنی لگ تھی کہ انہیں ماں بیٹے کا رشتہ بھی یاد نہیں رہا دراصل سنیتا اور لچھ لکھنڈالا کے اپنے کرائے کے فلائٹ میں ہمیسا ڈرگز کی پارٹی کیا کرتے تھے اس میں لچھ کی گل فرینڈ بھی سامل ہوا کرتی تھی جی ہاں سچ یہی ہے سنیتا سنگھ اپنے موڈل بیٹے اور اس کی گل فرینڈ کے ساتھ ڈرگز لیا کرتی تھی ڈرگز پارٹی میں لکھنڈالا کے دوست بھی اکثر شامل ہوا کرتے تھے لیکن سنیتا سنگھ نہیں جانتی تھی کہ جس بیٹے کے لیے وہ ڈرگز کا انتظام کرتی ہے وہ ایک دن انہی ڈرگز کے نشے میں اس کی موت کی وجہ بن جائے گا گروہار کی رات لکھنڈالا کے لکھنڈالا کے لئے ڈرگز کی پارٹی رکھی تھی لکھنڈالا hii جس کے بعد اس کے ماں سے کہہ سنی ہو گئی کہہ سنی ہونے کے بعد لکھنے اپنی ماں سنیتا کو باتروم میں ڈھکیل دیا اور وہیں پر سنیتا سنگھ کی موت ہو گئی ڈرگز کے نشے میں لکھنے یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ کر کیا رہا ہے جھگڑے کے دوران اس نے اپنی ماں کو باتروم میں ڈھککا دینے کے بعد باتروم کا دروازہ بند کر دیا اس کے بعد وہ فلیٹ سے باہر چلا گیا جب وہ واپس دھر لوٹا تو باتھروم کا دروازہ کھولا لیکن تب تک سنیتا سنگھ لاش بن چکی تھی ستیس گھنٹے تک لچپ پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا دراصل وہ پولیس کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کی ماں کی موت نیچول ہوئی ہے اور اسی میں لگاتار وہ پولیس کو گمراہ کرتا رہا لیکن جب سنیتا کا پوسٹ مارڈم ہوا پوسٹ مارڈم میں ساپ ہو گیا کہ سنیتا کی موت نیچول نہیں بلکہ ہتیا ہے اس کے بعد پولیس نے لچپ کو گرل یا افتر ہتیا کی معاملے میں گرفتار کر لیا پوشیوارا پولیس نے قاتل مارڈل لچپ کو گرفتار کر کوٹ میں پیش کیا اور تین دن کی کسٹڈی میں لے لیا تاکہ قتل سے جڑے تمام ثبوت جھٹائے جا سکے ان کے باڈی کے اوپر کچھ جکم تھے بیسیکلی وہ ڈریز ڈیزائنر تھی ان کو سر پہ ایک پیچھے باجوں میں چھوٹ آئے تھی انپیری کے درمین ان کا لڑکا لکھ سینگ کر کے انہوں نے اس کو مارا تھا ایسا پتا چلایا ہے ان کے اوپر 304 آٹو کے تحت کیس داخل کیا ہے اور ان کو آرش کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ سنیتا سنگھ کا قتل صرف ایک اتفاق ہے دراصل ماں بیٹے کے بیچ اکثر جھگڑا اور کہا سنی ہوا کرتی تھی اور اس سب کی وجہ ہمیشہ ڈرگز اور پیسہ ہی ہوتا تھا سنیتا سنگھ اپنے بیٹے لکش کے ساتھ لوکھنڈ والا کیسی کروس گیٹ سوسائٹی کے ایک فلیٹ میں رہا کرتی تھی ماں بیٹے ایک چھت کے نیچے رہتے ضرور تھے لیکن ان کے بیچ میں کافی دوریاں تھی پروپرٹی کو لے کے ڈرگز کو لے کے اور پیسوں کو لے کر دونوں کے بیچ میں اکثر کہا سنی ہوا کرتی تھی اور یہی لڑائی جھگڑا سنیتا سنگھ کی موت کی وجہ بنی سنیتا اور اس کا موڈل بیٹا بھلے ہی موڈرن خیالاتوں کے تھے لیکن ڈرگز کی لط دونوں کی زندگی کی مجبوری بن چکی تھی آخر کاروسی نشے نے ان کا گھر تباہ کر دیا ماں کی موت ہو گئی تو بیٹے کو اب اپنے کیے کی سزا سلاکھوں میں بھگتنی ہوگی ابھیشیک شرما ممبئی انڈیا نیوز تو یہ تھی معاملہ سیدھے سیدھے نشے کی حالت میں ماں کے مرکہ ہے اور پولیس بھی یہی کہتی ہے لیکن گرفتہار موڈل نے اس کٹل کی وجہ کالا جادو بتا کر سنسنی پھیلا دی ہے تو کیا فیشن ڈیزائنر کی حتیہ کالے جادو کی وجہ سے ہوئی کالے جادو سے ماری گئی فیشن ڈیزائنر کیا ہے کالے جادو کی پوری کھونی کہانی فیشن ڈیزائنر سنیتا سنگھ کا قاتل بیٹا تین دن کے پولیس ریمانٹ پر ہے اور ممبئی پولیس اس سے لگا تار پوچھتاج کر رہی ہے لیکن آروپی بیٹے سے جتنی پوچھتاج پولیس کر رہی ہے وہ اتنی ہی زیادہ علجتی جا رہی ہے دراصل آروپی بیٹے لکشہ سنگھ نے اس قتل کی وجہ کالا جادو بتا کر پولیس کے ہوش اُرا دیئے ہیں جی ہاں پولیس کسٹڈی میں موجود لکشے سے جب حتیہ کان کو لے کر سوال کیا گیا تو اس کا جواب کچھ یوں تھا کچھ گولنا ہے جس کیس کے بارے میں آپ پر جو آروپی جس کے بارے میں کیا بولنا ہے مہا کو یہ کیا درسہ دیا ایکسی رنگ کھائے گا کس اینسیڈن کیسے ہوا گیا بلیک ماجک بلیک ماجک بلیک ماجک بٹنا کس نے کیا گیا بلیک ماجک کس نے کیا جس ترس 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 ہلکی پولیس کو اس کے بیان پر یقین نہیں کیونکہ جو کہانی پولیس کے سامنے آئی ہے اس کے مطابق باتھ روم میں دھکا دے کر سنیتا کو لکش سنگھ نے مارا ہے اور اب گمراہ کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے پولیس کو اس کی باتوں پر بلکل یقین نہیں کیونکہ ہتیا کو انجام دیتے وقت لکش سنگھ نشے کی حالت میں تھا اسی لیے قتل کے پیچھے کالے جادو کی کہانی کسی کے گلے نہیں اتر رہی لیکن جانکاروں کی مانے تو لمبے وقت تک ڈرگز لینے سے دماغ پر ایسے گہرے اثر پڑ سکتے ہیں کیارو پی اول جلول باتیں بولنے اور محسوس کرنے لگتا ہے بہرحال بہت ممکن ہے کہ آروپی بیٹا کسی دماغی بیماری سے بھی جوج رہا ہو ابھیشیک شرما ممبئی انڈیا نیوز تو ڈرگز کی اوڈوز ہوئی تو ممبئی میں موڈ ہو بیٹا کاتل بن گیا لیکن ممبئی سے ایک ہزار کلومیٹر دور ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں نشا کرنے کے لیے ساتھ سمندر پار سے نشے کے دیوانے اکثر پہنچا کرتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں راجستان کے پشکر کی جہاں نشے کی ایسی ایک محفل پر جب وہ سشتی ہے تو پولس نے وہاں پر ویڈ ماری اور ویدیشی نشےڑیوں کی جنت پل بھر میں جہنم بن گئی ریو پارٹی میں اشلیل ڈانس کا تڑکا پشکر میں کس نے سجائی نشیلی محفل ویدیشیوں کی ریو پارٹی پر پولس ریڈ آلیشان ہوتل ہوتل میں ڈرگز کا نشہ اور نشے میں چھونتے یوبا بہت تیزی کے ساتھ ریو پارٹیاں یوباؤں کے لیے سٹیٹس سمبل بنتی جا رہی ہیں لیکن خلم کھلا ریو پارٹی کرنا آسان نہیں رہا اسی لیے دیسی ہی نہیں ویدیشی نشےڑی بھی نئے نئے ٹھکانے تلاش رہی ہیں تصفیروں میں دکھ رہے یہ ویدیشی نشےڑی نشے میں ڈلی ہو کر چھون رہے ہیں تنگ اور کم کپڑوں میں ویدیشی لڑکیوں کا ڈانس بھی جاری ہے تصویروں میں کوئی نشے میں مست ہو کر خاموش بیٹھا ہے تو کوئی نشے کی اس جنت کی تصویری اتا رہا ہے اور تو کوئی لڑکی کے ساتھ مستی میں ڈوبا ہے راجستان کے پشکر میں شہر سے دور ایک فارم ہاؤس میں جب ویدیشی جوڑوں کی یہ ریو پارٹی شروع ہوئی تب کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اسی پارٹی میں پولس کا ایک مخبر بھی موجود ہے صحیح موقع دیکھ کر مخبر نے پولس کو خبر کر دی اور ان ویدیشی نشیڑیوں کے ڈرنگ میں پھنگ پڑ گیا پولس کی ریٹ پڑتے ہی فارم ہاؤس میں مستی گاٹ رہے ویدیشی جوڑوں کی چہرے کی ہوایاں ہو گئی بکور پولس پارٹی میں ایک کل ساٹھ ویدیشی لڑکے لڑکیاں شامل تھیں جنہیں سمجھا کر واپس ہٹیل پھیج دیا گیا لیکن موقع سے پارٹی کا آئیوجن کرنے والے دو لوگوں کو دبوچ لیا گیا وہی اس ریو پارٹی کا سرگنا موقع دیکھ کر بھاگ نکلا